ویلکم بیک ناظرین اسلام علیکم میں ہوں محمد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں احمد ہیٹیوز آج کی ویڈیو ہماری پرگننسی سے ہٹ کر ہے کیونکہ آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایک ایسی ریمیڈی جس کی استعمال سے اگر آپ کو گردے میں پتھری ہے جس کو ہم بولتے ہیں کہ کیڈنی میں سٹون ہو جانا اور بعد ازا کیا ہوتا ہے آپ جتنا بھی لیزر وغیرہ کروالیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جو سٹون ہوتا ہے وہ دوبارہ بن جاتا ہے تو اس وجہ سے کافی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیا ہوتا ہے آپ کے جو آپ کو یورین ہوتا ہے یورین میں سمیل آنا شروع جاتی ہے آپ کو تکلیف ہوتی ہے بہت زیادہ ایمن کے رات کے کسی بھی وقت آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے تو آپ کو اگر اس تکلیف سے نجات چاہیے تو آج کی ویڈیو میری لازمی دیکھ لیں کیونکہ میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی ریمڈی بتانی ہے ریمڈی بہت ہی آسان ہے اور بس آپ نے لاز تک دیکھنا ہے انشاءاللہ آپ کو یہ جو مسئلہ ہے دوبارہ نہیں ہوگا اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک کمارے افیشل یوٹیوب چینل احمد ایل ٹپس کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی کھڑے ہوئے بیل آئیکن کو پرس کر لیں تاکہ اس طرح کی انٹرمیٹی ویڈی کا نوٹفکیشن مل جائے کرے آپ کو سب سے پہلے تو یہ والی جو ریمڈی ہے یہ ریمڈی زیادہ سے زیادہ ان افراد کے لیے ہے جن کی جو کیڈنک کی جو پتھری ہم ان کو بولتے ہیں وہ بار بار بن جاتی ہے اور جو لوگ جن کو پہلی دفعہ یہ مسئلہ آ رہا ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں طریقہ کیا ہے بس وہ آپ نے سمجھنا ہے آپ نے ناریل لے لینا ہے ناریل کی دو اقسام ہوتی ہیں ایک ناریل ہوتا ہے پکا والا ناریل اور ایک ہوتا ہے کچھا آپ نے کچھا ناریل لینا ہے اور اس طرح کا ناریل ہو کہ آپ اس میں دیکھیں کہ اس کی جو گری وغیرہ ہو وہ نہ بنی ہو فل کچھا ناریل ہو آپ اس کو لے لیں اور اس کے بعد اس کو آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے کیونکہ موسیلی جو افراد ہوتے ہیں وہ غلطی کر دیتے ہیں ویسے اس میں سٹرا وغیرہ ڈال کر پی لیتے ہیں اس سے فائدہ ہوتا ضرور ہے لیکن اتنا نہیں جتنا کے فائدہ ہونا چاہیے تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ نے کوئی پتیلی وغیرہ لے لے نہیں ہے سٹیل کی تو اس کو آپ نے جو ہے گرم پانی کو نہیں کرنا آپ کی شاید مائنڈ میں آ رہا ہو کہ ناریل کے پانی کو گرم کرنے بالکل بھی نہیں ایسا نہیں کرنا آپ نے کیا کرنا ہے اس پتیلی کو گرم کرنا ہے اور اس قدر گرم ہو جائے کہ اگر آپ اس میں ناریل کا پانی ڈالیں تو ایک آواز آتی ہے جلنے کی وہ والی آواز آئے تو آپ نے ناریل کا جو پانی ہے اس میں ایڈ کرنا ہے پتیلی گرم کرنے کے بعد جب گرم ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ نے اس پانی کو استعمال کرنا ہے اور استعمال کرنا ہے خالی پیٹ اگر آپ خالی پیٹ اس کو استعمال کرتے ہیں ایک سے دو ہفتے تو انشاءاللہ اگر آپ کو کڈنی کا مسئلہ ہے کڈنی میں جو سٹون بنتی ہے پتری بنتی ہے اس سے آپ مکمل طور پر نجات حاصل کر لیں گی کیونکہ یہ آز مدہ ریمیڈی ہے امید کرتا ہوں وہ آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو چھلے گی تو لائک شیئر کیمنٹ لازمی کرے گا کی بات سنگ احمد ایڈیٹیپس و السلام